موسیقی آپ سبی کو سلام محبت سلام عقیدت پیار بھرا نمشکار ابھی جن کو آپ سن رہے تھے آپ کو لگ رہا تھا نا کہ تھوڑا سا اور بولتے ہم تھوڑا اور سنتے خون تھوڑا اور گرم ہوتا ذرا اور اچھا لگتا اس لیے کہ جب کوئی دیش کی خدمت کر کے بولنا شروع کرتا ہے نا تو سننے کا من ہوتا ہے اور کوئی کرسی انجوائے کر کے بولتا ہے تو آدمی کو دو منٹ بھی بھاری لگتا ہے بڑے کراہ صاحب بڑی محبت ہے آپ کی بڑا پیار ہے آپ جو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں اور جیسا میں ہمیشہ ہر سال بولتا ہوں چھوٹے کراہ صاحب میرے دل کے بہت قریب ہیں اور شکریہ عزت مہاب میرے بڑے بھائی صاحبی رامدیو جی کا جنہوں نے مجھے اپنی تخریر اور اپنی بات میں یاد کیا مجھے یاد آ رہا ہے وہ دن جب ہم رامدیو میدان میں تھے تو یہ بات چل رہی تھی کہ بھائی سرکار کے سامنے کون ٹکتا ہے کوئی بھی نہیں ٹکتا سرکار کے سامنے تو سب کو یا بھاگنا پڑتا ہے یا جھکنا پڑتا ہے یا سرکاری ہوا پھر اڑا دیتی ہے پر مجھے یاد ہے کہ تم میں نے چار مصرے پڑھے تھے وہاں پر سب ہی بیٹھے تھے اور آپ جیسے یوہ بہت زیادہ تھے مٹی میں ملا دے میں جدہ ہو نہیں سکتا اے دیش اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا مٹی میں ملا دے میں جدہ ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا بس تو میری آواز سے آواز ملا دے پھر دیکھ کہ اس دیش میں کیا ہو نہیں سکتا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سمام ہمارے مہمان بڑے عظیم شخصیتیں جس میں میں کسی کا ذکر نہ کر کے صرف ایک آس تھا کہ کیندر ہمارے آدھرنی ہیں بڑے بھائی لوکش منی جی کا تذکرہ کر رہا ہوں سب سے معذرت کے ساتھ وقت حالانکہ دس منٹ ہے پر میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بیل بجے اس سے پہلے آدمی اسٹیج چھوڑ دے کیونکہ پھر بڑا گڑڑ ہو جاتا ہے اور آپ سب سٹوڈینٹ سپیکر ہو اور چھاتر نیتا ہو آگے بڑھنے والے ہو میری ایک بات زندگی میں یاد رکھنا سپیکر مطلب ایک پیاس جب پیاس ہو جائے تو کوئی سپیکر سپیکر نہیں رہتا وہ پیاس برقرار رہنی چاہیے کہیں بولو کسی سٹیج پہ بولو کسی بڑے مجمع میں بولو چھوٹے مجمع میں بولو تمہاری مہتہ ختم نہیں ہونی چاہیے اگر بھیڑ سے کوئی آدمی گھڑی دیکھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری باتیں اس کے وقت سے زیادہ مہنگی ہیں مجھے پتہ ہے آپ کے پیار اور آپ کے سننے کا انداز شاید میرے دس منٹ کو پندرہ منٹ کر دے مگر میں اپنے آپ کو آٹھ منٹ پہ روکنے کی کوشش کروں گا تاکہ میری بات بھی ختم ہو جائے بارتی چھاتر سنسد یہ ایک سپنا تھا مجھے نہیں پتا کس نیند میں راہل کا رات لیے سپنا دیکھا مگر وہ نیند اور وہ رات بہت اچھی ہوگی جس کے سورج نے اتنے سارے آسمانوں کو زمین پہ بٹا دیا ہے ایک چھوٹا سا مکان بن جاتا ہے ایک محلہ بھی بن جاتا ہے ایک شہر بھی بن جاتا ہے کیونکہ وہ ایٹ پتھروں کا ہوتا ہے مگر ایک انقلاب اتنی آسانی سے نہیں بنتا چونکہ دماغ کسی اور کا ہوتا اور فکر ہماری ہوتی ہے بھارتی چھاتر سنسد ہندوستانی دلوں اور ہندوستانی دماغوں اور چھاتروں کے دماغ میں ایک ایسے کونسپٹ کو پیدا کرنا ہے کہ یقین جانوں اگر بھارتی چھاتر سنسد جو ابھی پونا میں دلی میں اور دوسرے شہروں میں ہو رہا ہے میں اسی سنسد کے مادیم سے مدھی پردیش گجرات کشمیر اتربھارت اور کئی پروگراموں میں گیا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں اور بول رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں چھاتروں میری بات یاد رکھنا اگر یہ چھاتر سنسد بڑے شہروں میں ہونے لگا اور شہروں سے چھوٹے شہروں میں آ گیا چھوٹے شہروں سے قصبوں میں آ گیا تعلقے میں آ گیا وہاں سے گرام چھاتر سنسد ہونے لگا جس دن تم نے اس چھاتر سنسد کو گرام چھاتر سنسد میں پہنچا دیا یقین جانو پردان منتری بھی تمہارا ہوگا اور حکومت بھی تمہاری ہوگی اور رہا وشواس کی بات تو مجھے آئے ہوئے بھارت کے ان سارے جوانوں پہ وشواس ہے بہت وشواس ہے اور میرے جملے یاد رکھنا اگر یہاں نہیں سمجھ میں آئیں تو گھر جا کے ضرور سوچنا کہ قلب رشید نے کیا کہا تھا زمین پہ مکان تو سب بناتے ہیں مجھے یقین ہے تم زمین پہ آسمان بنا سکتے ہو میری بات یاد رکھنا کچھ لوگ گاؤں میں نل بناتے ہیں پانی کا نل سمجھ گئے کچھ لوگ قصبے میں نہر بناتے ہیں کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کے شہر میں ندی بناتے ہیں اور کچھ لوگ دشاؤں میں دریا بناتے ہیں بنانے والے تو سب ہیں مگر دریا بنانے والے کا مقابلہ نل بنانے والے سے نہیں کیا جا سکتا میری نظر میں تم نل بنانے والے نہیں دریا بنانے والے ہو اپنی جگہ سے جاگ جاؤ جس دن تم نے دریا بنانے کا سوچ لیا اٹل بیہاری واجپری جی ہندوستانی سیاست میں اندرا گاندھی اور اٹل بیہاری واجپری جی یہ دو نام ہیں یاد رکھنا چونکہ سیاست کی سبق کو سمجھتے ہو تو سمجھو کہ تمہارے ہیروز کون ہیں یہ دو نام ایسے ہیں جنہوں نے بھارت کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک دشمنوں کی نظریں جب جاتی ہیں تو ان کے دل میں بھی خجلی ہوتی ہے سر میں بھی خجلی ہوتی ہے بہت بلندی تک کیا پولیسی تھی سورگی اٹل بیہاری جی کی کیا پولیسی تھی ان کی پولیسی تھی کہ جو سوکھی ندیاں ہیں ان کو بھری ہوئی ندیوں سے جوڑ دو تاکہ ادھر بھی زندگی ہو جائے اور ادھر بھی زندگی ہو جائے یہ زندگی زندگی کا ہاتھ تھامتی ہے اب ٹھوڑا سبجک پہ لڑ دائیں ہے نا ایک منٹ سے ڈیڑھ منٹ سبجک پہ دیکھو ایسا ہے زندگی میں ہمیشہ بائلنس رہنا نہ ادھر جانا اور نہ ادھر جانا کیونکہ بخار ہوتا ہے نا بخار فیور تو ایک فیور ہے ایک کروسن ٹابلٹ ہے تو تم کو پتا ہے کہ مجھے فیور ہے اور یہ کروسن ٹابلٹ ہے تو ہر بار کروسن کام نہیں کرتی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ سیزنل فیور ہے وہ کرونا ہے وہ کینسر ہے کیا ہے تو پہلے بیماری سمجھو پھر دوا کو ڈسکس کرو کیونکہ بیماری نہیں سمجھو گے تو دوا ڈسکس نہیں کر پاؤ گے اور اگر لوگیں تو رییکشن کر جائے گی اس لئے پہلے اس بات کو سمجھو کہ نیچر نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے نیچر کو کیا دیا ہے پیٹ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے میرے خواہ سے سٹوڈنٹ تو بول سکتے ہیں بڑے لوگوں کو نہیں کہہ سکتا میں پیٹ ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے ایک پیٹ ہوتا ہے اور ہاتھ کتنے ہوتے ہیں تو ایک پیٹ کے لئے اشور نے ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں ایک پیٹ پالنے کے لئے دو ہاتھ ہیں پھر کہہ رہا ہوں سمجھنا ایک پیٹ کے لئے دو ہاتھ ہیں ہمیں اشور نے ایک پیٹ پالنے کے لئے دو ہاتھ دیئے ہیں میں سرکار سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا اگر میرے جوان کا دونوں ہاتھ نہیں باندھا گیا تو یہ ایک پیٹ نہیں پانچ پیٹ پال سکتا ہے جوانوں کا ہاتھ مت باندھو انہیں جوب چاہیے آپ سکل انڈیا میں ہو سکتا ہے جاہلوں کو جگہ نہیں دے پا رہے ہوں انپڑوں کو جگہ نہیں دے پا رہے ہوں جو بلکل پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو جگہ نہیں دے پا رہے ہوں لیکن جو پڑھا لکھا ہے اس کو کیا چاہیے کام کسان اور جوان کسان کی زمین پر اگر فصل اگے تو وہ خود کھانے سے پہلے دوسرے کو کھلاتا ہے اور جوان کے ہاتھ میں جب پگار آتی ہے نا تنخواہ تو وہ اپنا موبائل خریدنے کے پہلے ماں کی ساڑی خریدتا ہے اور ماں کے ہاتھوں میں دیتا ہے پرابلم سمجھ جاؤ گے سولیشن سمجھ میں آ جائے گا پرابلم ہی نہیں سمجھو گے سولیشن سمجھ میں نہیں آئے گا آج آپ ڈسکس کر رہے ہو کہ بھارت میں ہماری بڑتی آبادی کا کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آبادی کو سمجھو کہ آبادی ہے کیا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے دیکھو ایک ہے دیش اور ایک ہے سرکار سرکار آتی جاتی ہے دیش آتا جاتا نہیں ہے سرکار بدلتی ہے دیش نہیں بدلتا دیش سے سرکاریں ہوتی ہیں سرکاروں سے دیش نہیں ہوتا ابھی آندھرا میں جاؤ گے فور ایکزامپل تو دوسرے پارٹی کی سرکار ہے اور گجرات میں جاؤ گے تو دوسری پارٹی کی سرکار ہے ادھر کا الگ نارہ ہے لیکن بھارت ماتا کیجئے کشمیر سے کنیا کماری ٹک رہے گی دیش ایک الگ چیز ہے سرکار ایک الگ چیز ہے سرکار کی بات نہیں ہم دیش کی بات کر رہے ہیں نائنٹیز میں یہ پڑے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تین یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ہیں آپ کے سامنے آپ کو اجازت ہے ان سے پوچھئے کہ کلو رشید بہکا کے گئے یا صحیح آکڑے دیکھے گئے نائنٹیز میں ورلڈ ایکنومی میں یہ انٹرنیشنل ڈسکشنز کا کیندر تھا کہ اب نیا ورلڈ پاور سپر پاور کون ہوگا بھارت اور چائنہ کا نام آیا کس بنیاد پر چونکہ سب سے بڑی بازار ہے تو دیکھو کسی چیز کے دیکھنے کا دو طریقہ ہے گلاس آدھا بھرا ہے اور آدھا خالی ہے ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہو راملیلا میں ایک لاکھ کا مجمع بیٹھتا ہے پچاس ہزار مجمع ہے ادھر سے دیکھو گے تو آدھا بھرا دیکھے گا ادھر سے دیکھو گے تو آدھا خالی دیکھے گا اب نیانترن کو ادھر سے بھی سمجھو یہ سوچ ہمارے پاس کہاں سے آئی یورپین ویسٹ میڈیا کی سوچ ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے یہ ویسٹ میڈیا کی ست سے بڑی پرابلم ہے اسے سمجھنا اور بہت شیر شیر یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا انگلیش میں بھی بات کروں گا پر آپ کو پتا ہے نا کہ ہندی آدمی محبت سے بولتا ہے اور انگلیش ضرورت سے بولتا ہے بہت شکریہ میرے جوانوں بہت شکریہ آپ کے پیار کا مگر میں اپنا آٹھ منٹ یاد رکھوں گا پریشان مات رہاں تو یہ آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تم کو تو یہ ویسٹ کی فیلنگ ہے اب میں ہماری چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوں گی ہمارے کچھ جوان دوست بیٹھے ہوں گے ہمارے بچے بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے پہلے بچے کو دودھ پیلانے کے لئے شیر پیلانے کے لئے ہمارے بھارت کی سنسکریتی ہے کہ ماں کا دودھ ہم نے پیا ہے ہم ماں کا دودھ پینے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا پر وہاں سے آئے کہ صاحب اب بوٹلنگ کا دودھ ہوگا پھر بعد میں ریسرچ ہوئی صاحب بوٹلنگ کا دودھ ٹھیک نہیں ہے پھر بعد میں ریسرچ ہوئی کہ صاحب جو عورت یہ نہیں کر پاتی ہے اسے کینسر ہوتا ہے پھر بعد میں ریسرچ ہوئی کہ سب سے اچھا ماں کا دودھ ہے یہ چکر لگا کے وہ لوگ پہنچتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ مطلب تک پہنچتے ہیں چالیس سال لگا دیئے چالیس سال اس ریسرچ میں کہ ڈبے کا دودھ اچھا ہے یا ماں کا دودھ اچھا ہے ہم بھارت واسی ہیں بھائی ہم ڈبے کے دودھ والے نہیں ہیں ہم ماں کے دودھ والے ہیں ہر چیز اچھی رکھو مگر سوہ دیشی رکھو ہر چیز مضبوط رکھو مگر سوہ دیشی رکھو اپنی سوچ بھی اچھی رکھو مگر سوہ دیشی رکھو مگر سوہ دیشی رکھو آج یہ سارے بیٹھے ہیں میں ان سے قسم دے کے کہتا ہوں لیٹیسٹ ٹوڈیز پولیسی آف دی ہول ورلڈ کو آپ کو بتائیں کون سا دنیا کا ایسا دیش ہے جہاں پہ اب آبادی نینترن کو کیا جا رہا ہے سکسز دیش کی بات کر رہا ہوں امریکہ چائنہ یورپ جرمنی آپ جس جگہ جاؤ گے چونکہ پچاس سال تک انہوں نے نینترن کرنے کے لیے شادی ہی بیچ سے نکال دی اب جب شادی بیچ سے نکل گئی تو امریکہ میں پچیس سال میں کوئی پچیس سال کی میریج نہیں دکھائی دیتی تین سال سے چال سال میریج ٹکتی ہے کیوں یہ ہمارا سب سے پاک انسٹیٹیوشن ہے سب سے اچھا انسٹیٹیوشن ہے شادی کا انسٹیٹیوشن دیکھئے بچے پیدا کرنا یہ آپ جانے آپ کی وائف جانے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کچرے کو صاف کیا جاتا ہے کچرے کو گھر کی وراثت میں دادا کی کرسی کو باہر نہیں پھیکا جاتا میرے پاس شاید ایک دیڑھ منٹ بچا ہو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں تمہیں بتانے والا کہ تمہیں کتنی اولادیں پیدا کرنی ہو اور کتنی نہیں چونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک پیٹ کو دو ہاتھ مل جاتا ہے مجھے پتا ہے کہ بھارت کی آبادی بھارت کا ایسٹ ہے بھارت کا بوجھ نہیں ہے سرکاریں اگر روٹی کپڑا مکان کا انتظام نہیں کر پا رہی ہیں تو وہ اس لیے کہ انہوں نے جوانوں کے ہاتھوں کو بان دیا ہے کرپیا کر کے یہ ہاتھ کھول دو ہمیں اپنا گھر چلانا آتا ہے محلہ چلانا آتا ہے اور دیش چلانا بھی آتا ہے بس میری بات اس ایک جملے کے ساتھ ختم کر دوں گا اس دیش کی سب سے بڑی پرابلم آتنک واد ہے نقسل واد ہے راست واد نہیں ہے یہ راجی واد ہے یہ اس دیش کی سب سے بڑی پرابلم ہے اس پرابلم کو سول کریں شکشہ دیں جب شکشہ ہوگی اور بازووں میں طاقت ہوگی تو ہر ہندوستانی کو پتا ہے کہ اس کی آنے والی اولاد شیر ہونی چاہیے لومڑی نہیں ہونی چاہیے اور مجھے پتا ہے ہوں گے دنیا کے شیر بہت مشہور مگر دنیا کے شیر حملہ کر کے نمبر ون ہوتے ہیں اور ہمارے بھارت کا صرف دہار کے نمبر ون ہو جاتا ہے بس میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں آپ کے حوالے اور آپ کے ذہنوں کے حوالے کر کے یہ فیصلہ صرف آپ کا ہے آپ کو کتنی اولاد کرنی ہے مگر میں آپ سے کہوں گا آپ اگر اس بات کا خیال رکھو گے کہ ایک لفٹ میں آٹھ آدمی کو اٹھانے کی طاقت ہے اگر اس میں دس آدمی بھر دوگے تو لفٹ تمہیں کیری نہیں کر پائے گی پھر لفٹ کو الزام مت لگانا کمپنی سے غصہ مت ہونا چونکہ اس نے لکھ دیا تھا وہ چھے آدمی کو اٹھا سکتی ہے جب ایک چھوٹی سی لفٹ بلڈنگ کے اوپر جانے کے لیے اپنی ایبیلیٹی سے آگے نہیں جا سکتی تو اتنا بڑا دیش اوپر جانے کے لیے اتنا وزن اٹھا کی کیسے جا سکتا میں آپ سب کو سلام کرتا ہوا کوئی شکوانہ شکایت نہ گلا کرتا ہوں سب سلامت رہو یہ رب سے دعا کرتا ہوں